چیئرمن پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں نگران وزیراعظم انوارالحق کاکٹ کہتے ہیں جیلوں میں بند پی ٹی آئی ارکان توڑ پھول اور جلاو گھراؤں میں ملوث ہیں جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں وہ الیکشن لٹ سکے گا چیئرمن پی ٹی آئی سمیت کسی سے انتقام نہیں لے رہے کوئی قانون شکنی پر گریفٹ میں آیا ہے تو قانون کی بالا دستی یقینی بنائیں گے انتخابات فوج یا حکومت نے نہیں الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں امید ہے عام انتخابات نئے سال میں ہوں گے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے فوج پر دھاندلی کا الزام بے بنیاد ہوگا عدلیہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں چیف اورگنائزر مریم نواز کا مسلم لگ نون آزاد کشمیر کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب بولینگ کے عوام کی امید نواز شریف وطن واپس آ رہی ہیں نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیو دیا کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے اجلاس میں قائد مسلم لگ نون محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی سابق ایٹورنی جنرل اشتر اصاف کہتے ہیں نواز شریف کو پاکستان واپس آ کر جیل نہیں جانا پڑے گا نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا نواز شریف کو لاہور سے اسلام آباد آنے کے لیے رہداری ریمانڈ حاصل کرنا ہوگا نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس فیصلے کے خلاف بھی اپیل دائر ہو چکی سابق وزیر آزم کو اب صرف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین کہتے ہیں نواز شریف العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیسز میں اشتہاری ہیں یہ اور بات ہے حکومت نے انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر رکھا ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی آج سماعت اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آج طلبی عدالت نے سپریڈنڈنڈ اٹک جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پیش کرنے کا حکم دے دیا چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی کے سیکیورٹی انتظامات جاری سپریڈنڈنڈ اٹک جیل کا جوڈیشن میجسٹریٹ خدرت اللہ کو خط سیکیورٹی خدشات پر چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پیش کرنے سے معذرت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں حل کی تو کہیں دیز بارش شنشے بھی علاقے زیر آب گلیاں اور سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں اوکارا، رینالا، خورد، جنہ والا، تاندلیا والا اور اٹک سمیت کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موت تل شہریوں کو مشکلات کا سامنا پنجاب میں جالی انجیکشن لگنے سے 68 مریض بینائی کھو چکے قصور ملتان، صادق آباد، جھنگ اور دیگر شہروں میں انجیکشن سے آنکھیں متاثر ہونے کی کیسز ریپورٹ نشتر اسپطال ملتان میں انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے والے تین مریض دیرے علاج جھنگ سے آئے جنید حسن نے بتایا کہ انجیکشن ڈاکٹرز نے باہر سے منگوا کر لگائے جس سے والدہ کی بینائی متاثر ہوئی عبداللہ نے بتایا کہ ملتان میں آنکھوں میں انجیکشن لگوایا چند گھنٹے بعد انہیں نظر آنا بند ہو گیا 21 ستمبر کو اس کے ساتھ جتنے بھی مریضوں کو انجیکشن لگے سب کی بینائی چلی گئی قصور کے محمد اسلام نے کہا کہ ڈاکٹر نے پانچ ہزار فیز لی انجیکشن کے ایک دن بعد بینائی چلی گئی نگران وزیراعلا پنجاب کا محکمہ سہت اور ماہرین امراض چشم کے ساتھ اجلاس محسن نکوی کہتے ہیں چار امور پر فوری عمل درامت کا فیصلہ کر لیا نون سپریلائزڈ انجیکشن کی دستیابی کے ذمہ دار ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف فوری کا روائی ہوگی امراض چشم کے علاج کے لیے اویسٹن کے استعمال پر کوالٹی ریپورٹ آنے تک دو ہفتے تک پابندی آئید انجیکشن کی وجہ سے اندھے پن کے شکار افراد کا مفت علاج ہوگا معاملے کی تحقیقات کے لیے عالی اختیاراتی کمیٹی بنا دی گئی کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں تو حکمرانوں کی آنکھیں کھل گئیں حکومت نے بنائی متاثر کرنے والا انجیکشن مارکٹ سے اٹھا لیا نگران وفاقی وزیر سہت ندیم جان کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بے پناہ منافع کے لیے عوام کی زندگی سے کھیلا دو سپلائرز کے خلاف مقدمہ درج شفاف تحقیقات ہوں گی متاثرین کے نقصان کا آزالہ کیا جائے گا ڈینگی کے تدارک کے لیے اقدامات اور آشوب چشم کی تحقیقات بھی جاری ہیں صوبائی وزیر جمال ناصر بولے کہ کچھ لوگ انجیکشن سے ایک ایک لاکھ روپے کما رہے تھے مارکٹ میں ضروری دواؤں کی فرامی یقینی بنا رہے ہیں انجیکشن سے بینائی جانے کا سانحہ پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس تحقیقاتی کمیٹی کے سرگرہ ڈاکٹر ایسرد اسلم نے اجلاس کی صدارت کی بریفنگ میں بتایا گیا اور ویسٹرن انجیکشن کی وائل ایک سو میلی گرام کی ہوتی ہے آنکھوں کے لیے ایک آشاریہ دو میلی گرام دوائی استعمال کی جاتی ہے انجیکشن کی مارکٹ میں قیمت اٹھائیس ہزار سے چالیس ہزار روپے ہے ایک انجیکشن میں سے تراثی بنائے جا رہے تھے اس انجیکشن کی قیمت پندرہ سو سے دو ہزار روپے رکھی گئی ایک انجیکشن پر ایک سے ڈیرڑھ لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا جھنگ میں بسی چوروں کا فیسکو ٹاسک فورس پر حملہ تشدود کا نشانہ بنایا ٹاسک فورس نے اٹھارہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا فیصل آباد میریجی ہاؤزنگ کولونی میں چودہ بجلی چور گرفتار مقدمہ درج لاہور میں رائیونٹ روڈ پر ڈیر سو فلیٹس کی بجلی چوری پکڑی گئی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے دوران لیسکو ریجن میں مزید اکیس ملزم گرفتار ترجمان لیسکو کے مطابق چار سو باسٹھ کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے دو سو تین مقدمات درج کئے جا چکے اسلام آباد میں آئسکو نے مزید سنتالیس بجلی چور پکڑ لیے پچیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے جرمانہ ترجمان آئسکو کے مطابق مجموعی طور پر ایک ہزار بجلی چور پکڑے جا چکے جماعت اسلامی کا مہنڈائی کے خلاف احتجاج کوئٹا میں دھرنا پیٹرولی مسنوات بجلی گیس اور دواؤں کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج گورنر ہاؤس کوئٹا کے باہر دھرنے کے شرکہ سے پارٹی رہنماؤں کا خطاب امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کرزے لینے والی اشرافیہ کے احساسے بیچ کر ملک کا کرزہ اتارا جائے مہنگا تیل خرید کر عوام کو مہنڈی بجلی دی جاتی ہے حکمرانوں کی غلط پولیسز کی سزا عوام بھکتے ہیں اینکیم پاکستان کا ماری پور میں این اے 243 کے الیکشن آفیس کا افتتاہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ لوگوں نے حق کے لیے لڑنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا پاکستانیوں کا درد رکھنے والوں کو ایوانوں میں پہنچائیں گے جو لوگ ستر سال سے قابض ہیں ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں مصطفیٰ کمال بولے کہ حکمران نیک نیتی سے کام کرتے تو کراچی میں ترقی ہوتی غیر قانونی ہائیڈرینٹس کے ذریعے کراچی کا پانی بیچا جا رہا ہے عام انتخابات سے پہلے دو نئی سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تعداد 173 ہو گئی الیکشن کمیشن نے خادمین سن جماعت کو درج کر لیا عبدالفطہ سمیجو خادمین سن کے مرکزی صدر نوٹفیکیشن جاری مبشر مجید کی چیئرمنشپ میں پاکستان کسان لیبر پارٹی بھی ریجسٹرڈ ہماری بیٹھیوں کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا انصاف فراہم کیا جائے سارا انام کے والد انام الرحیم اور نور مقدم کے والد شوکت مقدم کی سماجی کارکنان کے ساتھ پریس کانفرنس شوکت مقدم بولے کہ نور مقدم کے قتل پر طویل ٹرائل ہوا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے انہیں کہا گیا تھا کہ فیر ٹرائل ہوگا نور مقدم کے قاتل کو ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی اب کیس سپریم کورٹ میں ہے سمات جلد کی جائے سارا انام کا کیس بھی سنا جائے تاکہ انہیں انصاف ملے موسیقی